یا ایوہ الانسان ما ضلع کا بیر ربی کل کریم میں تنپے رہا ہوں تصنیب دلے بے قرار لے کر تجھے گلے لگاتے تو تجھے عصر بات ہوتی یہ ایک حادثے میں جلنے والے ٹرائلر کو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر جس حصے میں درود پاک لکھا ہوا ہے وہ حصہ بلکل ہی فرش ہے تو کیا ہم اس کو درود پاک کی برکت کہہ سکتے ہیں بلکل کہہ سکتے ہیں جب ایک ٹرائلر کے پیچھے دروازوں میں درود پاک لکھا ہوا ہے اور یہ آگ سے محفوظ ہو گیا جس دل کے نگینے پر نام مصطفیٰ لکھا ہوگا درود و سلام لکھا ہوگا یہ جو زبان درود و سلام سے تر رہتی ہوگی اس کو جہنم کی آگ کیسے چھوئے گی امام عظم رحمت اللہ تعالی نے اپنے لئے امدہ جوڑا امدہ امامہ خاص کر وہ نمازوں کے لئے رکھا ہوا تھا رات کے نوافل کے لئے تو اس لئے امدہ لباس امدہ گزہ یہ ہر صورت میں کوئی بری چیز نہیں ہے الحمدللہ ہی عزوجل پندرہ جولائی دو ہدار سترہ سینی عیسوی بروز ہفتہ اس سال عتقاف کی سعادت حاصل کرنے والے اسلامی بھائیوں کے لئے عالمی مدنی مرکز فیدان مدینہ باب المدینہ کراچی میں مدنی مذاکرے کا احتمام کیا گیا ہے جس میں متقفین اسلامی بھائیوں کے سوالات بھی ہوں گے اور شیخ طریقت امیر آل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے حکمت و دنائی سے بھرپور مدنی پھول بھی تمام متقفین اسلامی بھائیوں سے اس مدنی مذاکرے میں شرکت کی مدنی التجاہ ہے یاد رہے یہ مدنی مذاکرہ مدنی چینل پر بھی بعد نمازِ عشاء اور رات پونے دس بجے براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا